رب نظیر بٹو شاہبہ اظہار خیال فرمارنگ تھی کہ آپ نے ٹھیک کہا کہ انٹرنیٹ پہ جس کے لاکھوں فالوور ہیں اس کا اسمبلی میں ایک بھی نہیں مشہنف صاحب بھی اسی طرح دھوکہ کھا گئے انہوں نے دیکھا تھے کہ ان کی اتنے فالوور ہیں تو سب انہیں روک لیں گے ان کے خلاف کچھ نہیں ہوگا تو یہ دھوکہ بھی دے جاتا ہے مسئلہ خواتیونہ حضرات ترد میں ایسی شخصیت کو دعوت اظہار دوں گا جس کے بارے میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا تعلق کا میرے لیے موچ ہوگا ہے وہ میڈیا کی بہت ہی مقبول شخصیت ہے بہت ہی مقبول اور ان کا ایک پروگرام ایک دن جیوں کے ساتھ شروع سے چل رہا ہے اور چلتا ہی رہے گا اس کی کوئی لیوٹ نہیں ہے جناب سوہیل بڑائیس بہت شکریہ بہت مہربانی آبے وائس چانسلر آئیٹی یونیورسٹی نمر سیف صاحب کا شکریہ افسار عبداللی صاحب کا ایک سو نبی بار شکریہ اتنے سیمینار کرائے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح اگلا سیمینار کا موضوع یہ دور لیتے ہیں اور پھر اس میں درجس پہ بھی پیدا کر لیتے ہیں اور یہاں جناب نجم بلی صاحب تشک کرتے ہیں قضری سفراز صاحب حرق سوہیل جنزی صاحبہ اور جناب جہان عیرہ صاحبہ اور بڑے ہی قابل احترام مساتذہ اور سامین بات کچھ ایسی ہے کہ اس میں ایک موقف لیا نہیں جا سکتا آئین نو سے ڈرنا طرز کوہن پہ اڑنا منظر یہی کٹھن ہے قوم کی زندگی میں جب یہ سپیکر آیا تھا تو سپیکر کی بھی بڑی محالفت ہوئی جب یہ میرے جیسے بال جیسے سب کے آگبال ہیں جب یہ کٹ آیا تھا تو اس پہ بھی اس کو بھی غلط قرار بھی آگیا تھا یہ پینٹ تو میں نے خود دیکھا ہے کہ یہ ہاتھ میں پینٹ کے چلے جاتے تھے تو لوگ اعتراض کرتے تھے لیکن زمانے کے جدید زمانے کے ٹرنڈز کو کوئی بوک نہیں سکا کوئی طوفان اس کے آگے بند نہیں باند سکا اور یہاں تو ہم آئیٹی یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں کہ جو یونیورسٹیاں ہی یونیورسٹی کا ٹرنڈ ہی بدل گیا اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جہاں آرہ صاحبہ نے فرمایا کہ پونٹی ملین ہیں پاکستان میں یوزر شاید پونٹی سے بھی کچھ زیادہ ہے لیکن دلچسپات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دور دراز جگہ بیٹھا ہوا ہے ایک شخص انٹرنیٹ سے پیسے بھی کمارا ہے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے آگے ہی بھی حاصل کر رہا ہے ابھی ڈاکٹر امر صاحب صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں کتنے ہی انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو انفرمیشن ٹیکنالوجی کو اور سوشل میڈیا کے یوز سے کتنے ہی پوزیٹیو کام کی ہیں مثلا ہسپدالوں کے اندر ٹائم ٹیبل کو دیکھنا اسی طرح سکولوں کے اندر جو چیکنگ ہوئی ہے فیزیکل چیکنگ آف تیس سٹاف وہ اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوئی ہے اور بے شمار ایسے فائدے ہیں جس سے ہم ہر روز اپنے خون کے ذریعے فائدے اٹھاتے ہیں اس کا ایک تو یہ پیلو ہے جس کو ہمیں سب کو مدر نظر رکھنا چاہیے اور نہ کوئی اس کو روک سکتا ہے نہ یہ رکے گا ہمیں سب کو ایڈاپٹ کرنا ہوگا ہمیں سب کو اس سے یوز ٹو ہونے پڑے گا اب اس کا دوسرا پیلو آگیا جس سے کہ ہم سب زرہ اولڈر جنریشن زیادہ اور ینگر جنریشن زرہ کم وہ یہ ہے اس کا نیگٹیو پیل وہ نیگٹیو پیل ہے ان ایٹریبیوٹیڈ جو اس کا استعمال ہے کہ کوئی بھی شخص جس کی آئی ڈی فیک ہے جس کا نام و نشان بھی نہیں ہے جس نے ایک بالکل جالی اکاؤنٹ کریئٹ کیا ہے اور اس کے بعد ایک پراپیگنڈا آپسین یا کوئی بھی ایسی چیز وہ کریئٹ کرتا ہے کہ جس سے لاکھوں لوگوں کا دل جلتا ہے آپ کسی کی کسی کے کی جو ہے اس کی عزت کو تارتار کرتے ہیں کسی کی شورت کو تارتار کرتے ہیں اس لیے اس سوشل میڈیا کو لوگ کٹر میڈیا بھی کہتے ہیں اور یورپ کے اندر یہ اصطلاح عام ہے کیونکہ ان ایٹریبیوٹیڈ چیزیں جو ہیں وہ پوسٹ ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل سچ ہے کیونکہ ہمیں عادت ہے کہ ہم ایٹریبیوشن نہیں دیکھتے یعنی دیکھتے وہ چیز کہاں سے آئی ہے ہم اس چیز کو پہلے ایکسپٹ کرتے ہیں پہلے بلیو کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کئی دنوں کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ یہ صحیح ہوگی یا نہیں تو یہ جو ہمارا ٹرینڈ ہے اس لیے ہم ہر عظام کو سچا مانتے ہیں ہر شخصیت پہ حرف گیری کو سکینڈل کو ہم سچا سمجھتے ہیں کیونکہ ہم شک پہ پلتے ہیں شک پہ خوش ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا اس شک کو ہوا دیتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا بھر میں اب بھی صرف اخبار ہی نہیں صرف سوشل میڈیا نہیں اخبار بھی سکینڈلز پہ چھپتے ہیں اور وہ بہت ان کی ہائیس سرکولیشن ہوتی ہے اور اس میں بھی بہت سے اس طرح کے سکینڈل چھپ جاتے ہیں جو انیٹریبیوٹڈ ہوتے ہیں لیکن ہر سوسائٹی کو کچھ نہ کچھ قوانین تیہ کرنے پہتے ہیں جب تک آپ قوانین تیہ نہیں کریں گے جب تک آپ لاز نہیں بنائیں گے چاہے وہ ڈیفرمیشن ان در نیوز پیپر ہے چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کا کوئی کوڈ اف ایتھکس ہے یا سوشل میڈیا کے لیے سائبر لاز ہے جب تک سوسائٹی کو منذبت نہیں کریں گے فری سپیچ بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ کی فری سپیچ جب مجھے ہرٹ کرے گی یا میرے اوپر ایسے عزامات لگائے گی جو کہ جن کا کوئی وجود نہیں ہوگا تو پھر وہ فری سپیچ جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں چیک ہونا چاہیے یا کوٹ اف لا کے اندر یا کسی لا کے اندر تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم سب اگر آج کی دنیا کو دیکھیں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس سب کانٹیننٹ کی سوسائٹی نے بنائی ہے نہ یہ کرسی ہماری ہے نہ یہ سپیکر ہمارا ہے نہ یہ ڈائس ہمارا ہے نہ یہ سپیکر ہمارا ہے نہ یہ کیمرہ ہمارا ہے نہ یہ کپڑے ہمارے ہیں ہم نے سب کچھ اڈاپٹ کیا ہے تو سوشل میڈیا بھی ایٹیمیٹلی اڈاپٹ تو ہوگا اڈاپٹ ہو گیا ہے سوال شرف یہ ہے کہ درٹی مائنڈز تینک درٹی جو درٹی مائنڈز ہیں وہ اس کا میس یوز کرتے رہیں گے کرائم اس کو یوز کرتے رہیں گے اور ہیلڈی مائنڈز اس کا ہیلڈی استعمال جو ہے وہ کرتے رہیں گے لیکن ایسے لا ضرور ہونے چاہیے جو درٹی مائنڈز کو روک سکیں کہ وہ باقی سوسائٹی کو مجرور نہ کریں ان کو تن نہ کریں باب باب سکیں باب 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 ٹھوسی موسیقی شکریہ